سلامت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلیہ وآسحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر معزز سامین واجب الاحترام علماء اکرام اور نہایتی عزیز طلبہ آپ کا تعلق ایک ایسے طبقہ کے ساتھ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو جنت کی طرف جانے والے راستہ پر گامزن ہے آپ کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی عزت افضائی کے لیے رب زلجلال کی نہایتی مقدس مخلوق فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں آپ وہ لوگ ہیں جنہیں اس کائنات کی عظیم ہستیوں انبیاء اور رسولوں کی مراست اور ان کی جانشینی کا آپ کو حق حاصل ہے آپ اس کائنات کی وزیم لوگ ہیں جن کے لیے آسمانوں کی مخلوق جو بھی ہیں اس زمین کی ساری مخلوقات یہاں تک کہ کسی سراخ اور پہاڑ کی تیم میں رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی اور سمندر کی تیم میں رہنے والے تمام مخلوقات آپ کے لیے استغفار کرتی ہیں ہر لمحے آپ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں آپ کا تعلق اتنے عظیم لوگوں کے ساتھ ہیں آج میری گفتگو کا معضوع بھی ہے کہ وہ لوگ جو اس کائنات کے سب سے بہترین چیز کے طلبگار ہیں اس کائنات کی سب سے قیمتی سب سے بہترین چیز کوئی ہے تو وہی یہ الہی ہے ان کا تعلق اس دنیا کی بدترین چیز کے ساتھ نہیں ہے وہ دنیا کی دولت کے طلبگار نہیں ہیں وہ دنیا کے مال کے حریص نہیں ہیں بلکہ اس کائنات کی عظیم اور مقدس چیز وہی یہ الہی کے طالب ہیں اور وہی یہ الہی کے جو طالبان ہیں طلبگار ہیں ان کا ربی ذل جلال کی ہاں بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا عزاز ہے ان کی بہت بڑی قدر و قیمت آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں علم وحی کے طالب ہیں ان کی کیا صفات ہیں جن صفات کی حاملین کی ربی ذل جلال کی ہاں بڑی قدر ہے ایک مثالی اور بہترین طالب علم کے اوصاف کیا ہیں اگر ہم یہ جاننا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ علم وحی کے ساتھ اور اس علم وحی کے جو طلبگار ہیں ان کے ساتھ کن کن کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وحی الہی کے جو طالب ہیں ان کا سب سے پہلا تعلق وہی نازل کرنے والی ذات ربی ذل جلال کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد ان طالبان کے جو والدین ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنے لخت جگر کو خود سے جدا کر کے علم وحی کے حصول کے لئے وقف کیا ہے اسی طرح ان کا تعلق ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس بیٹھ کر جن کی صحبت میں بیٹھ کر یہ علم حاصل کرتے ہیں اپنے آپ کا تذکیہ کرتے ہیں اور پھر ان کا تعلق ہوتا ہے عام لوگوں کے ساتھ جن کی اصلاح کی ذمہ داری ان پہ آئیت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ جن کے ساتھ ایک علم میں وحی کے طالب کا تعلق ہے اس کی نگاہ میں ایک طالب علم کا تصور کیا ہے وہ کون سی تصویر ہے وہ کیا تصور ہے جو ربیز الجلال ان لوگوں کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ لوگ اس روب میں ہونے چاہئے جن پر میں نے اتنا بڑا فضل کیا ہے ان آمات کی ہیں ان کا روب کیسا ہوگا والدین کے ہم بھی ایک تصویر ہیں آپ کے کہ ہمارے بچے جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں آپ کی ایک تصویر ہے ہمارے یہ بچے اس طرح کی ہونے چاہئے ہیں وہ ساتھ ازا جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں ان کے ذہن میں آپ بھی ایک تصویر ہے کہ ہمارے شگردوں کی شکل ان کا روپ اس طرح ہونا چاہئے وہ لوگ جن میں آپ رہتے ہیں جن کی اصلاح کی ذمہ داری آپ پہ آنے والی ہیں وہ لوگ آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی تصویر میں آپ کا کیا روپ ہے رب جل جلال کی نگاہ میں علم وحی کی تعلیبان کیسے ہونے چاہئے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کون سا علم ہے جس کے ہم طلبگار ہیں کس علم کو ہم چاہتے ہیں کس علم کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور کیوں سیکھنا چاہتے ہیں علم وحی میں کیا ہے جو ہم نے سیکھنا ہے جسے ہم نے حاصل کرنا ہے تو علمی وحی میں وہ علوم ہے جو کسی انسان کے پاس نہیں ہوتے جن علوم کو بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے اور اب بھی کائنات کی ذات ہے جو علم وحی کو ہماری بہبود کے لئے ہمارے فائدے کے لئے اپنے ملائکہ کے ذریعے انبیاء اور رسولوں تقلیم پہنچاتی وہ علم کس لئے ہے تاکہ ہم اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں ہم اپنے خالق کو نہیں پہنچان سکتے رب کی پہچان اسی میں ہے کہ ہم علم وحی کو دیکھیں رب کیا ہے رب کی معرفت حاصل کریں اور وہ دین جو رب زلجلال نے ہماری زندگی کے لئے ہماری کامیابی کے لئے وہ ذابطہ حیات جو ہمیں عطا کیا ہے اس دین کو جاننے کے لئے ہمیں وہی الہی کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء وہ نبی جن کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ہے اس نبی کی معرفت ضروری ہے علم وحی کے ساتھ ہم ان تین چیزوں کی معرفت حاصل کرتے ہیں خالق کائنات کی اس کے رسول کی اور اس کے دین کی جو دین اس نے مارا لیے پسند فرمایا ہے یہ علم وحی سے جو ہم معرفت حاصل کرتے ہیں کس لئے یہ ہے وہ بنیات علم کے ہیں اگر ہم اس میں خراب بھی کر بیٹھے تو پھر وہ عزاز ہم چھن کر ہم زلت رسوائی نقامی اور جہنم کی آگ میں لے ہم یہ معرفت الہی معرفت رسول معرفت دین کیوں لیتے ہیں کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کی صلاح کے لئے سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کی صلاح کریں اپنے اس وجود کو اس علم کے مطابق ڈھالیں جو علم جو دین ہمیں اللہ نے عطا کیا اپنی صلاح کے ساتھ پھر رب ذل جلال کی جو مخلوق ہے انسان ہے ان کی صلاح کی ذمہ داری کو اٹھائیں یہ ہے وہ مقصد وحید اس علم کو حاصل کرنے کا اپنی ذات کی صلاح اللہ کے بندوں کی صلاح اگر ہماری نیت یہی ہے کہ اپنے آپ کا تذکیہ کریں اپنے آپ کی صلاح کریں اپنے آپ اس دین کے مطابق ڈال لیں اور اپنی صلاح کے بعد ہم اللہ کی مخلوق کی صلاح کریں یہ نیت ہے رب جانتا ہے کہ آپ اس علم کو سیکھ رہے ہیں تو کس طرح سیکھ رہے ہیں ہم رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہم بے شرط کہیں کہ اس علم کو سیکھ رب کی رضا ہے اس سے راضی کرنا ہے لیکن رب دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ جو کہتا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں علم سیکھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لئے لیکن چوبیس گھینٹوں میں اس کے کتنے گھینٹے ہیں جو اس علم کی حصول کلصف کرتا ہے ہم حساب نہیں لگا سکتے وہ رب حساب لگا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ ان طلاب علم میں سے کتنے وہ طالب علم ہیں جو چوبیس گھینٹوں میں سے کتنا حصہ اس علم کو سکھنے کو لگا رہے ہیں کن کی نیت آٹھ گھینٹوں سے زیادہ ہے کن کی کھیلیں کن کا فیس بھک میں ورس سب میں اور نیٹ کے ساتھ تعلق کتنے گھینٹوں کا ہے چوبیس گھینٹوں میں یہ دعویٰ کرنے والا میرا بندہ کتنا سچا ہے کہ میں رب کے علم کے حصول کے لئے وقف مجھے میرے باں باں نے وقف کر دیا ہے اس دین کو سیکھنے کے لئے یہ کتنے گھینٹے دین سیکھنے میں لگاتا ہے اور اب جانتا ہے کہ صاحب کر رہا ہے ہمارے اوقات کھیلوں میں فیس بک خلوتیں کہاں گزرتی ہیں قرآن کو پڑھنے کے لئے قرآن پہ غور کرنے کے لئے رسول کے فرابین کو پڑھنے کے لئے انہیں یاد کرنے کے لئے یا پھر ہماری خلوتیں ہماری رات کی تنہائیان یوٹیوب میں گزرتی ہیں اور رب جانتا ہے انسان جانے نہ جانے کے لئے خود کوکف کر چکا ہوں اس لئے غور کیجئے اپنے آپ کا جائزہ لیجئے رب جس روح میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ روح پہ اختیار کیجئے چوبیس گھینٹوں میں سے ایک تہائی آٹھ گھینٹیں آپ کی نیند کے لئے ہیں آرام کے لئے ہیں اور دو تہائی اور رب کے دین کو وحی کو سکھنے کے لگاتے ہیں غور کر لیجئے جس میں زیادہ وقت ہوگا آپ اسی کے طالب ہیں اگر وحی کے لئے وقت ہے تو وہ کے طالب ہیں کسی اور چیز کے لئے ہے پھر آپ کا تعلق طلاب علم کے ساتھ نہیں ہوگا اور اب جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ اپنے ذاتی کاموں کے لئے کتنا مخلص ہے اپنا ذاتی کام کرنا ہو اس راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے اس کو توڑ دیتا ہے لیکن دین کے وحی کے اس علم کے حصول میں رکاوٹ ڈالتا ہے اپنا ذاتی کام ہے کوئی میج کھیلنا ہے گیم کرنی ہے کہ ہی سیر کے لئے جانا ہے جو رکاوٹ بھی ہوں گی سب توڑ دی جائیں گی چھوٹی ملے نہ ملے چھوٹی کر لی جائیں گی پیسے نہیں ہے کہیں سے مانگ کے وہ کام کر لیں گی لیکن رب کے دین کو سیکھنے کے لئے اگر بجلی بند ہو جائیں تو بڑا بہانہ ہوتا ہے کیسے پڑھیں ہم کیسے پڑھ سکتے اتنی شدید گرمی پسین آتا ہے وہ رب جانتا ہے کہ مخلص قسم ہے اپنے ذاتی کاموں میں رکاوٹ آتی ہیں انہیں توڑ دیتا ہے ان کی پرواہ نہیں کرتا لیکن اگر دین کے سیکھنے کے سے کتنا ٹائم لگا رہا ہے اس بنیاد کو صحیح کر لیجئے اگر یہ عزازات لینے ہیں یہ مقام پانا ہے طلاب علم کا تو پھر اس بنیادی چیز کو اس علم کو سیکھ کن مقاصد کے لئے کس اخلاص کے ساتھ اگر یہ ہوگا تو پھر ہمیں امید ہے کہ ہم سارے کام کاس سے الگ کر کے مقف کر دیا ہے دین کے لئے آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں ان کے ذہن میں تصویر ہے کہ ہمارا بیٹا ایک بہت بڑا آلی بن جائے ایک اچھا خطی بن جائے ایک اچھا وائز بن جائے یہ ہمارے گھر میں واپس آئے ہماری اسلام کرے اگر ہماری نمازوں میں کتاہی ہمیں کہے اپنے بائیوں سے کہے ان کی اسلام کرے یہ تصویر ہے جو مام باپ کے ذہن میں آپ کے بارے میں ہے اگر ایسا ہے کہ آپ گھر میں جاتے ہیں اور نماز کی پرواہ نہیں سوئے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں نہ نماز کی فکر بنی ہوئی تھی ٹوٹ جائے مام باپ یہ چاہتے ہیں ان کی تصویر آپ کی تصویر ان کے ذہن میں بنی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ کے آئیں گے یہ ہمارا بڑا عدد کریں گے ہمارے عزت کریں گے احترام کریں گے ہمیں احترام سے ہمیں بلائیں گے جو کام تصویر وہ بنا کے بیٹھے ہم گھروں میں جائیں والدین کی بات نہ مانیں ان کی عزت نہ کریں وہ جو کام کہیں ہم ٹرکا دیں میں تو آرام کے لئے چھوٹی پہ آیا ہوں یہ کام کسی اور سے کہہ دیجی ماں باپ کے سامنے اچھی آواز سے بولیں پڑھ کے گئے ہیں کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا ہے دکھ نہیں دینا ہے لیکن جا کے انہیں دکھ دیں تو وہ تصویر جو ماں باپ آپ کے لئے بناش رہے ہیں وہ تصویر ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی ماں باپ کے ذہن میں تصویر ہے کہ ہمارا یہ بیٹا جو عالم دین من کیا رہا ہے اس کی وجہ سے دنیا میں ہماری عزت ہوگی لوگ ہمارے احترام کریں گے اور قیامت کے دن بھی رب زلجلال ہمارے اکرام کریں گے ہمارے تقریم کریں گے ہمیں ہمارے تاج پوشی کریں گے مدانی معاشر میں سب کے سامنے کہ یہ وہ ماں باب ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی اولاد کو رب کی دین کے لئے وقف کیا تھے سوچئے جو اولاد دنیا میں ماں باب کی عزت افضائی کا سبب نہیں بن سکی وہ قیامت کیسے بنے گی ماں باب کو یہ عزاز کیسے ملے گا ان کی تاج پوشی کیسے ہوگی جب دنیا میں ہم اپنے ماں باب کی عزت افضائی کا سمان نہیں بن سکے دنیا میں ماں باب کی عزت نہیں بڑھا سکے ان کی ذہن میں تصویر تھی مارا بیٹا عالم دین بن کے آئے گا ہمارے محلے میں شہر میں اس کا ایک مقام ہوگا لوگوں کی اصلاح کرے گا لیکن جو آپ کی تصویر ہے اس پہ غور کیجئے اور ماں باب کی امیدوں پہ پانی نہ پھیری استاد بھی جن سے آپ علم سکھ رہے ہیں ان کی ذہن میں بھی آپ کی تصویر ہے کہ ہمارے شگرد کس طرح کی ہونے چاہئے کلاس میں مکمل ٹائم دیں وقت پہ آئیں استاد کی بات سوال کریں وہ چیز استاد سے لینی ہے وہ علم استاد سے لینا ہے نہیں مل رہا سمجھ نہیں آ رہی ہے جو استجو کرنی ہے بار بار کوشش کرنی ہے کلاس میں نہیں آئے کلاس کے بعد استاد سے پوچھنا ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ علم کی طلب ایسی ہے استاد خوش ہوتا ہے کہ یہ واقعی علم کا طلب گار ہے علم کا طالب ہے کلاس میں بھی کلاس سے باہر بھی اس سے ہر وقت جستجو ہے کہ میں یہ دین سیکھ لوں علم حاصل کر لوں استاد دیکھتا ہے کہ میرا یہ شگرد جو میری باتوں کو سنتا ہے اپنی کعپی پر نوٹ کرتا ہے اسے لکھتا ہے کل کو میں سنو اسے سنا دیتا ہے جو بات میں اسے کہتا ہوں یہ میری بات کو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اسے نوٹ بھی کرتا ہے اسے یاد بھی کرتا ہے استاد کے دل میں اس کی عزت بڑھتی ہے اسے محبت پیدا ہوتی ہے اس کے دعائیں کرتا ہے یہ اس کے ذہن میں تصویر ہے کہ میرا شاگرد ایسے ہونا چاہیے کلاس میں آیا ہے تو ساری توجہ استاد کی جانب ہے کوئی اور کتاب پیچھے کھول کے نہیں بیٹھا ہوا ہے کوئی رسالہ نہیں پڑھ رہا ہے اس کے ہاتھ میں موائل نہیں ہے ہاتھ میں کلم اور کافی ہے استاد کی بات سن کے اسے لکھ رہا ہے نوٹ کر رہا ہے یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھ کر موبائل میں کسی اور سے رابطے کر رہا ہے کسی کو میسج بیج رہا ہے کسی کی تصویر لے رہا ہے نہیں استاد کے ذہن میں جو تصور ہے جو تصویر ہے ایک شگرد کی وہ یہ نہیں کہ کلاس میں بیٹھے استاد کو دھوکہ دے یہ دھوکہ استاد کو نہیں دے رہا ہے ماں باپ کو نہیں دے رہا ہے اس رب کو دے رہا ہے جس رب کا علم جس رب کی وحی جس رب کا دین سیکھنے کے لئے وہ یہ ہا ہے اور رب کو دھوکہ دینے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایک استاد کے دل میں تصور ہے آپ کے بارے میں کہ میری شگرد ایسے ہونے چاہئے جن کی آپس میں محبت ہو آپس میں پیار ہو لیے لڑے جگڑے نہ کسی کی توہین نہ کریں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں ہر ایک خیرخواہ ہوں ہر ایک عزت کرنے والے چھوٹے بڑوں کی عزت کریں بڑے چھوٹوں کے ساتھ محبت و پیار سے پیش آئیں جو کن ذہن ہیں جو ذہین انہیں پڑھائیں جو ان میں کتاہیں اسے پورا کریں یہ اس آدھ کے ذہن میں ایک تصویر ہے آپ کی اب آپ نے اس تصویر کے مطابق خود کو ڈالنا ہے اس آدھ یہ چاہتا ہے کہ علم کے ساتھ آپ کا تذکیہ ہو محض علم نہیں آپ کے خلاق کو آپ کے کردار کو آپ کی گفتار کو سوار نہ چاہتا ہے اس آدھ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ آپ کلاس میں آئیں تو کلاس میں آکے سلام کہیں آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کلاس میں آئیں تو آپ کیا لینے آئے ہیں رب کی وحی کا علم علم دین تو پھر باوض ہو کے آئے اسے نہیں کر سکتے بے شک موسم کروا ہے کرنا چاہیے لیکن اگر آج کے موسم میں بھی غسل کرنا آپ کے لئے مشکل ہے تو کم از کم حضور کرنا چاہیے بابوض ہو کے آئیں قرآن پڑھنا ہے حدیث پڑھنی ہے اس سے متلقہ علم سکھنے بابوض ہو کے آئیں اپنے لباس کو دیکھیں رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے دین سکھنے کے لئے آئے ہیں اس دین کے ساتھ ان کا باطن ہم نے پاک کرنا ہے ان کے باطن کا تذکیہ کرنا ہے یہ لوگ تو ظاہر بھی صاف نہیں کر رہے ہیں ان کا لباس صاف نہیں ہے لباس گندہ ہے جن کا ظاہر گندہ ہے وہ کس طرح باطن کی تذکیہ کر سکتے ظاہری طور پہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا ہم طہار چاہتے ہیں تذکیہ چاہتے ہیں لباس صاف پہنی ہے جب کلاس میں آئے خاص طور پہ یہ دین سیکھنے کے لئے ہیں تو آپ کا لباس بھی صاف سترا ہو جو آپ کو دیکھے جانے کہ یہ اللہ کی دین کے طلب گار ہیں دین کے طالب ہیں اللہ کے دین کو سمجھنے والے ہیں اسی طرح کلاس کے باہر اپنی کمروں میں اس ساتھ یہ چاہتا ہے کہ ان کے کمرے بھی صاف سترے ہوں کسی ترتیب کے ساتھ ہوں بے نظم نہ ہوں بے ترتیب کہیں بنا ہوں میرا شغیر کلاس میں ہو کلاس سے باہر ہو کہیں بھی ہو لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا ہی بادب ہے بڑا ہی نظم پہ چلنے والا ہے یہ ترتیبہ نہیں ہے بات لمبی ہو رہی ہے لوگ یہ چاہتے ہیں جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے جو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں ان کے ذہن میں آپ کی تصویر ہے کہ یہ طلاب علم ہیں جو علماء بننے والے ہیں انہوں نے کل ممبر پہ کڑے ہوگے ہمیں خود پہ دینے ہیں ہمیں سمجھانا ہے ہمیں دین سکھانا ہے تو آج کے دور میں لوگ بات پہ غور بات میں کرتے ہیں پہلے بات کہنے والے کو دیکھتے ہیں کہ خود کیسا ہے اس لئے پہلی بات کے علم وحی سیکھنا ہے اس کے مطابق خود کو ڈال نا ہے اگر آپ وہ باتیں جو آج کہہ رہے ہیں اپنے خطبوں میں ممبر پہ کھڑے ہو کے واز کر رہے ہیں اگر آپ اس سے قبل اپنی شخصیت کو اس دین کے مطابق ڈال چکے ہیں مطابق اس کے مطابق بنا چکے ہیں آج جب آپ بات کریں گے لوگ وہ بات قبول کریں گے لیکن آپ کی شخصیت تو اس علم کے مطابق نہیں ہے جو دین جو علم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے نہیں سن لیں گے تو مانیں گے نہیں جب آپ کی بات نہیں سنیں گے آپ کی بات مانیں گے نہیں تو ان کے دل میں آپ کی عزت وقار احترام نہیں ہوگا ایک روٹین میں آئیں گے یہ عالمی دین ہے سلام کریں گے خطبہ سنیں گے بیٹھیں گے لیکن دل میں محبت عزت احترام نہیں ہوگا یہ عزت و احترام یہ محبت یہ پیار تب ہی ہوگا جب آپ کی شخصیت وہ دیکھیں گے کہ ان کے شخصیت وہی ہے جو علم کے مطابق ہونے والوں کی ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے یہ سب خوبی اس کے اندر موجود ہیں آپ چلتا پھرتا دین بن جائیں آپ کی بات لوگ بات میں سنیں آپ کے روئی دیکھ دین دار بن جائیں لوگ آپ کے روئی دیکھتے ہیں آپ کے معاملات دیکھتے ہیں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں گیبتے کرتے ہیں چغلیاں کرتے ہیں آپ کے زبان پہ بڑوں کا نام احترام چا نہیں آتا ہے آپ ہر بڑے کا ہر مخالف کیوں ایسے سنداز سے نام لیتے ہیں جس سے توہین جلکتی ہو لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں آپ کے عمال کو دیکھتے ہیں آپ کے روئی دیکھتے ہیں اور ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ عالم دین نہیں دگری نہیں لوگ آپ کی شخصی دیکھتے ہیں آپ کے روئی دیکھتے ہیں آپ کی عمال دیکھتے ہیں آپ کا کردار دیکھتے ہیں اس لیے اگر لوگوں کی تصویر کے مطابق آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے عالم بن جائیں تو اپنے آپ کو اس علم کے مطابق دھالیں جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں کا اپنے قلب دینا ہے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی دو آنکھیں ہیں اور ایک زبان ہے لیکن لوگوں کی جتنے لوگ ہیں ہر ایک دو دو آنکھیں ہیں ہر ایک زبان ہے اپنے زبان پر کنٹول کیجئے لوگوں کی زبان آپ کے بارے میں خموش رہیں گی بولیں گی تو احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ آپ کی زبان گندی ہوگی تو آپ کی زبان تو ایک ہیں آپ کے سامعین کے زبان بے شمار ہیں ان کی زبان سے جو نکلے گا وہ بہت کچھ ہوگا اس لئے ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹول کیجئے آپ کا اندازہ گفتگون کسی کے بارے میں تفسرہ تجزیہ کسی کا نام نینا مخالف کا تذکرہ کرنا اس انداز سے ہو جس میں عزت ہو احترام ہو تو پھر لوگ بھی آپ کے لئے اپنے زبان کو اس کا صحیح استعمال کریں گے یہ چند باتیں تھی آپ کو نیند بھی آ رہی ہوگی باتیں بھی لمبی ہو رہی ہیں لیکن آپ کی باتیں آپ کی باتیں ہیں آپ کی تصویر ہے یہ تصویر اگر آپ کو نظر آ رہی ہے نظر آ گئی ہے تو اپنے دل میں جگہ دیجئے اور خود کو ان تصاویر کے مطابق ڈھالنے کوشش کی دیئے اللہ تعالی آپ کو بہت اچھا عالم دین بنائے مال بلا برام سے اٹھیں